یہ بی جے پی والے بولتے ہی کڑوا ہیں انہیں پیٹھے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں تو کہوں گا کہ جب ان کی بیدائی ہو تو ہم لوگ چورائے چورائے پیٹھا باتے ہیں کیا دکت ہے بی جے پی کے لوگوں کو کہ آگرہ کی ترقی کو یہ دیکھ نہیں سکتے آگرہ کی ترقی کو یہ دیکھ نہیں سکتے بتاؤ پچھلے دس سال سے آگرہ کو برباد کر دیا کہ نہیں کر دیا اور مجھے یاد ہے دلی والوں نے جب پہلا بہاشر دیا تھا جب آگرہ میں آ کر کے پہلا بہاشر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹورزم کی وجہ سے ایک ٹریلین کی ڈالر کی اکانومی ہو سکتی ہے لیکن جو آکڑے بتاتے ہیں جو سچائی کے آکڑے ہیں ان کی نفرت بھری رادنیت کی وجہ سے اس محبت بھرے شہر کیا کاروبار کم ہو گیا پچاس پرسنٹ ٹورسٹ کم ہو گئے اب نہیں آتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے ہوتلوں کے کمرے کھالی رہ جاتے ہیں جو ائرپورٹ بنایا بھی وہ فوج سے ادھار پہ چلاتے ہیں ان کا اپنا ائرپورٹ نہیں ہے کم سے کم ائرپورٹ پہ سبدھائیں دے دیں جس سے انتراشتی ائرپورٹ کے حساب سے بن جائے اور یہاں سے فلائٹ آنا جانا شروع جائے مجھے یاد ہے آگرہ کے کنارے ایک انتراشتی ائرپورٹ میں بنانا چاہتا تھا جگہ تھی کیول تاج میل سے پندرہ سولہ کلومیٹر دور تھی لیکن سیدھے آٹھ نو کلومیٹر تھی آگرہ یمنا کے اس پار آگرہ کے یمنا کے اس پار انہیں زیادہ زمین بھی نہیں ہے دیکھن کرنی پڑ تھی لیکن ہماری سرکار میں انہوں نے این او سی نہیں دیکھی اگر این او سی مل گئی ہوتی تو انتراشتی ائرپورٹ بن جاتا اب انڈیا گٹ بندن کی سکاہ بننے جاری ہے آگرہ میں اپنا انتراشتی ائرپورٹ ہوگا آج جس سے بیپار اور کارووار بڑھ سکے میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کرکٹ پریمی بہت ہیں نوجوان حالانکہ حالانکہ اب ہم لیدر بول سے نہیں کھیلتے ہیں عمر کی حساب سے ٹینس بول سے کھیل لیں ہیں لیکن آئی پی ایل کے دھومنا ملک ترے کی ہے ہمیں موقع ملا تھا لخنوں میں ہم نے انتراشتی ائرپورٹ سٹیڈیم بنا دیا تھا میں اپنے آگرہ والوں کو بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں ہماری سماجبادیوں کی کہیں سرکار بنے گی سب سے پہلے انتراشتی ہے اگر سٹیڈیم کہیں بنے گا تو ہمارا یہ انتراشتی ہے شہر میں بنے گا جس سے ہمارے نوجوانوں کو انتراشتی اس طرح کی ٹریننگ اور کھیل ہو سکے ہم جانتے ہیں یہاں کے جوتے کا کاروبار لیدر کا کاروبار بہت پرانا ہے اس سمیں ادیوپتی اور کاروباری لوگ ہم سے ملتے تھے ہم نے صبدائیں دینا شروع کر دی تھی بہت صبدائیں دی تھی لیکن نفرت بھری راج نیت کرنے والے لوگوں نے ہمارے جوتے کے کاروباری اور لیدر کے کاروباریوں کے ساتھ انیائے کیا ہے یہاں کا کاروبار دوسرے دیش میں جا رہا ہے دوسرے شہروں میں جا رہا ہے اس کاروبار کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اپنے ہم ادیوپتی بھائی و بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں اگر جوتے کا ایکسپورٹ کا کاروبار یہاں اچھا ہے لیدر کا کاروبار اچھا ہے ہم صبدائیں دیں گے مدد کریں گے جس سے اس کاروبار کو اور بڑھا سکیں ہم بی جے پی والے ایسے نہیں ہیں جو نفرت کی راج نیت کرتے ہوں یہ بی جے پی والے بولتے ہی کڑوا ہیں انہیں پیٹھے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہیں میں تو کہوں گا کہ جب ان کی بیدائی ہو تو ہم لوگ چورائے چورائے پیٹھا باٹے ہیں اور ہم بھی یہاں سے پیٹھا بھر کر کے لیں گے اور لکھنوں میں خوب بٹوائیں گے بی جے پی والوں کے لئے یہ کاروبار یا ادیوگ یا بزنس کو اس لئے نہیں مدد کرتے ہیں کیونکہ کاروبار ہمیں جوڑتا ہے ہم کاروبار میں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اگر ہم کاروبار میں دیکھیں جو لوگ شامل رہتے ہیں وہ کئی جاتی دھرم کے لوگ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کیونکہ کاروبار سے ہمارے سب لوگ جڑے رہتے ہیں اس لئے یہ کاروبار کی مدد نہیں کرتے ہیں اور اگر کاروبار سے کی مدد کی ہوتی تو یہ سرکار جو چلاتی تھی ون ڈسٹرک ون پروڈیکٹ بتاؤ آگرہ کے کاروبار کے لئے انہوں نے کیا مدد کی ہے کوئی مدد نہیں کی اس لئے اگر انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی ہے تو اس بار ان کو آپ لوگ ہٹانے کا کام کرنا یہ ہمارے سمیدھا کے جو ہیں صفائی کرمچاری ہیں کہنے کو تو یہ شہر سمارٹ سٹی ہے یہ کہنے کو تو سمارٹ سٹی ہے لیکن جب کبھی بھی ہم لوگ یہاں کی سڑکوں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نئی بھرتی ہو گئی ہے کوئی پولیس کی جو ٹریفک انتظام کو دیکھتی ہے سڑکوں پہ ہمیں کوئی نئی بھرتی دکھائی دیتی ہے کئی بار لوگ ٹکر آ جاتے ہیں جان چلی جاتی ہے یہ سچ بھارت کا سپنا دکھانے والے لوگوں نے آگرہ کو انتراشتے شہر کو کشڑا اور کھوڑے کرکٹ کا شہر بنا دیا ننالا صاف کر پائے اور جو لوگ کہتے تھے کہ ماں گنگا نے بلایا ہے جو لوگ کہتے تھے ماں گنگا نے بلایا ہے انہیں ماں یمنا کی تو یادی نہیں آ رہی ہے بتاؤ یمنا ندی سخا دی کے نہیں سخا دی اس بار بی جے پی والوں کو بورٹ سے سخا دو آپ لوگ یمنا برباد کر دی انہوں نے سب نالے یمنا میں ڈال لے ہیں اور یمنا نالا بن گئی انہوں نے نالے کی صفائی نہیں کی لیکن جتنا بھی بجٹ آیا اس کی صفائی کر دی سب لوٹ لیا انہوں نے ملو یمنا کے پانی کی صفائی کا پیسہ لوٹ لیا کہ نہیں لوٹ لیا یہ کوڑا بھرا پڑا ہے سمارٹ سٹی میں بتاؤ کوڑے صفائی کا بھی پیسہ لوٹ لیا انہوں نے اس لئے مدد کرو آگرہ والو یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں فتح پسیکری کے لڑ رہے ہیں یہ راجنیت میں آگئے ہیں سماج وادیوں ایک ایک سماج وادی ان کی مدد کرنا مدد کرو گے سماج وادیوں موسیقی